آج بہت ہیوی موسم ہے اور شدید قسم کی بارش ہے گاڑی تقریباً ہم نے بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں سٹارٹ کی بھی لیکن گاڑی تھنڈی نہیں ہو رہی سو آج ہماری واپسی ہے لیکن فروم دیوسائی دومیل منی مرک چلم چوکی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ہیو اپنی واپسی کرنی ہے وہ اوپر برف پڑی ہے اور بہت خوبصورت قسم کا نظارہ ہے اس ٹائم بادل ہلکی ہلکی بارش لیکن یہ یہاں کے علاقے کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے نسیم بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تو آپ لوگ روشنی میں نکلیں صبح چار بجے بالکل نہ نکلیں سو اب لیٹسی دیکھیں ہم لوگ نکل رہے ہیں نسیم بھائی نے بولا تھا اگر بارش ہوئی یہاں پہ تو اوپر برف باری ہوگی اور آپ کو پلیس ملے جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے اور جو جگلوٹس کردو روڈ ہے اسطور میں گستے ہیں چلم چوکی سے اور وہ روٹ ہے وہ تین گھنٹے ایکسٹر ہے سو اب وہ تو جگلوٹس کردو روڈ تو بند ہے کیونکہ یہ ایک ٹوریسٹ بھائی ہیں یہ آئیں میں ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی ہے یہ ان کی دو کوسٹرز تھیں ایک آگئی ایک لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے سوئر قسم کی پیچھے فس گئی ہے سو وہ رستہ تو ویسے ہی بند ہے ہم لوگ وہاں سے نہیں جا سکتے جب ہم آ رہے تھے تب بھی وہاں پہ شدید قسم کی لینڈ سلائیڈ ہی تھی دیکھیں جی ابھی بس نکلنے لگے ہیں اور مجھے نہیں پتا رستہ کیسا ہے کیا پتا شدید قسم کا آف روڈ ہو جائے لیکن لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ کیسا رکھتا ہے چلیں پر شہر یار وہ افسی کا سفر لیکن انجوائیمنٹ کے ساتھ بڑا ہوا ہے اس ہوتل میں ہم نے ناشتہ کیا تھا کل بھی کچھ پرانی دفع بھی یہ رستہ چندہ ویلی کو بھی جاتا ہے سوائیں چلیں یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد آگے کا جو اینہ سسٹم شروع کریں گے ہم لوگ جو ہیں وہ دیوسائی کے رستے پہ ہیں اور ہمارے رائٹ ہینڈ پہ ستبارہ لیکھ آئی ہے اس لیکھ میں میں ایک بار پہلے آ چکا ہوں لیکن اس ٹائم میری طبیعت بہت شدید خراب تھی تو میں گاڑی سے نہیں اترا تھا میں نے بس اوپر سے دیکھ لی تھی تو یہ دیکھیں یہ ستبارہ لیکھ ہے ابھی ہم یہاں پہ رک نہیں رہے کیونکہ ہمارا جو ڈسٹنس ہے وہ بہت بڑا ہے اور گاڑی بھی میں بہت آرام آرام سے اور آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو ہم لوگ اب دیوسائی کے لیے نکلیں گے اور جب میں پہلے ادر آیا تھا تو یہاں پہ بار نہیں تھی ہاں وہ میرا خلاف ہے وہ آگے والی جگہ ہے وہ آگے والی کونے والی وہ جہاں پہ نیچے چھوٹا سا ہی ڈابا سابی بنا ہوگا تو یہ ہے ست بارہ لے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں ویلکم ٹو دیوسائی نیشنل پارک اور یہاں پہ آپ کو ایک تو اپنا انٹری کرانی پڑتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ تین سو روپیہ پر ہیڈ ٹکٹ ہے تو اب جو ہے وہ تقریبا گھنٹے تک ہم لوگ جو ہیں وہ ٹاپ پہ پہنچیں گے اور ہم نے ان سے پوچھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ناشتے والا نظام بھی ہے ٹاپ پہ تو اب بڑا پانی یا وہی دیوسائی جو ٹاپ ہے ادھر جا کے ہم جو ہیں ناشتہ کریں گے اور ہوپنگ فور دی بیسٹ کے ہم لوگوں کو بیئر نظر آجے اور آگے ایک اور گاڑی بھی گئی ہے جو گورنمنٹ کی گاڑی تھی اس کے اندر بھی کچھ گورنمنٹ کے بندے تھے جو بیئر دیکھنے مطلب جس طرح ان کے بچے بغیرہ ہوتے ہیں وہ بیئر دیکھنے جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ ساتپارا گاؤں ہے جہاں پہ ساجے دھلی ساتپارا جو تھا وہ ہوتا تھا یہ اس کا گاؤں تھا جس طرح اس کی تشویر اور بینر بھی لگاو ہے تو یہ جو ہے کیمپنگ سائٹ تھی اس کی یہاں پہ کوئی کیمپنگ سائٹ لکھا ہویا بورڈ لگاوا تھا کیمپنگ سائٹ ساجے دھلی ساتپارا موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے چھیک ہے جی چھیک ہے ہم نوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے بائی کے لئے کچھ ڈونڈ رہے ہیں یہاں سے کچھ خاص ملتا ہے چیز ہے موسیقی بھوٹی شوٹی ہے در کیا چیز ہے نہیں 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 یہاں لکھر کے لئے آتا ہے کیونکہ یہ سردیوں کے تائم شروع ہو گیا اچھا 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 کیونکہ ہمارے لئے سوریات نہیں ہے پورا غریب لوگ ہیں اچھا تو یہاں لکھریاں جمع کرتے ہیں سوکر لکھری میں سمجھا کوئی سالجیت یا کوئی ایسی دھوائی میان سے نکلتی ہے جو آپ ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے کہ میں بھگا ہوں گاڑی یا گاڑی کو خراب کروں ٹھیک ہے گاڑی تھوڑی بہت یوز ہوتی ہے لیکن بہت ارام سکون سے طریقے سے اور انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اب ہم برف تک پہنچ چکے ہیں اور دیوسائی کا سفر ابھی جاری ہے اب سخت پتھروں والا علاقہ شروع ہو گیا ہے اور زبردست قسم کا دلیا ساتھ سے بہر ہے اور یہ جو پہاڑ پر برف نظر آ رہی ہے آپ کو یہ تازی برف ہے اور یہ کل ہی پڑی ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ تھوڑا سا بمبوریت کلاش کی طرح لگ رہے ہیں سیم جس طرح کلاش بمبوریت میں تھا بلکل ایز ایس جو ہے یہ وہی راستہ لگ رہے ہیں اور یہاں پہ بہت دیکھ کے نوکیلے پتھروں سے گاڑی کو بچا کے لے کے جانا ہے تھا کہ کوئی ٹائر نہ پینچر ہو جائے اور بچا بچا کے بھی برف آ گئی ہے اور وہ زبردست قسم کا ماحول ہو گیا ہے بڑا مزہ آ رہا ادھر سے گزرنے کا اور ادھر سے 4x4 میں نے آن کیا ہے 4x4 کے بغیر بھی کام چل جاتا لیکن کیونکہ میرا فرس ٹائم ہے تو میں نے بہت سلو سپیڈ میں 4x4 آن کیا ہے ایبریج 7.6 کلومیٹر پر آور کی 7.6 کلومیٹر پر لیٹر کی حساب سے چل رہی ہے وہ شدید قسم کی برف ہے نیچے اور یہ ساری تازی برف ہے تو ابھی تک تو گاڑی بہت زبردست جا رہی ہے وہ نے گاڑی کھڑی کی ہے یہاں پہ ہمیں کچھ ہوتل ملے تھے یار کو ناشتے باشتہ کا سین کرنا تھا تین گھنٹے ہو گئی تھے گاڑی جو ہیں وہ چلا رہے ہیں دیوسائی ٹاپ جو ہے چوگو ٹی ایسو بڑا پانی جو ہے وہ تقریبا ابھی پندرہ کلومیٹر ہے اور شیوسر لیک جو ہے وہ پینتیس کلومیٹر ہے یہ سب میرا خیال ہے رستے میں یہ سب رستے میں ہی آئے گا بھائی جان ہم تو جا رہے ہیں واپسی راولپنڈی اسلام بات چلم سے ہوتے ہو جائیں گے بڑا پانی آئے گا جی جی پہلے شتنگ آئے گا ٹھیک ہے شتنگ کے بعد پھر بڑا پانی آئے گا شتنگ کیا چیز ہے شتنگ ہے پھر شتنگ نالا پانی چھوٹا ایک دیوالی بڑا پانی کا شتنگ گا ٹھیک ہے یہ روڈا اسی طرح ہی ہے سارا się hurting پھر اس کے بعد پھر کالا پانی آئے گا آپ لوگ کے لئے وہ نظر بھی آئے گا عراہ پانی بھی نگ کالے کلmedim کا فلوغہ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر ادھر ہوٹل لائے گئے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے پھر جانا ہے جیل جھیل جیل کونسی ہے ہی سور سر وہ بھی رستے میں آئے گی جیل کونسی سور سر یہ آگے سے بچی سور شری آر ہے اس میں جو دیوسائی ٹاپ ٹو استور شٹی ہے ٹھیک ہے تو دیوسائی ٹاپ سے لے کے جو چلم ہے اس میں ایک سو دو میں سے پچاس نکال دے تو پیچھے بچ گیا پچاس ایک کلومیٹر وہ بھی اسی طرح کا راستہ ہے سارا اسی طرح ہے ادھر سے پھر وہ چھوٹا سے ٹاپ آتے ٹھیک ہے تھوڑا سے چڑھائی اس سے تقریباً دو کلومیٹر تین کلومیٹر آگے جا کے پکر اٹھائے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے پیچھے اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ دیوسائی کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور آپ یہ لینڈسکیپ چیک کریں دیوسائی تقریباً ہم دیوسائی پہنچ چکے ہیں لیکن جو شیو سر لیک ہے اور جو بڑا پانی ہے وہ تقریباً بڑا پانی جو ہے وہ تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر رہے گئے اور شیو سر لیک جو ہے وہ تقریباً چیلیس کلومیٹر ہے اور بہت شدید قسم کی گاڑی کے شاکس کا پورا مزہ لے رہے ہیں ایسفالٹ روڈ پہ اور باقی یہ سم نے دیوسائی چیک کریں بہت زبردست اور خوبصورت لینڈسکیپ ہے ہم لوگ جو ہیں وہ بڑا پانی پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور زبردست قسم کا ماحول زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے چلم چوکی سے ہوتے ہوئے اسطور سے ہوتے ہوئے جگلوٹ پہنچنا ہے کیونکہ ہماری واپسی بھی ہے اور یہ دیکھیں شدید قسم کا جو پتھر ہے وہ ٹائپ کی نیچے آگئے ہیں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناتے بناتے اور یہ ہے بڑا پانی اور زبردست بہت پیاری جگہ ہے یہ بہت مزے کی جگہ ہے یہ بڑا پانی ہے یہ بڑا پانی ابھی بڑا پانی کا جو ہے وہ پل کروس کرنے لگے ہیں اور بے تہاشا دفعہ اس پل کو ویڈیوز میں دیکھا ہے لیکن آج کھوڈ جو ہے وہ اس پل کے اوپر آئے ہیں اور خود ڈرائیو کی ہے خود گاڑی چلا رہا ہوں اپنی گاڑی پہ فور بائ فور ہے لیکن فور بائ فور کچھ کچھ جگہوں پہ ایکٹیو کیا ہے اس کے بعد میں نے فور بائ فور بند کر دیا سو یہ بڑا پانی کا پل اب ہم لوگ کروس کرنے لگے ہیں اب اس کے بعد میرا خیال ہے کالا پانی تھا تھا کالا پانی آئے گا اس کے بعد کالا پانی آئے گا اور شیوسر لیک آئے گی اور پھر جو ہے وہ ہم چلن چوکی تک پہن جائیں گے اب کالا پانی تک پہن چکے ہیں اور یہ نیچے جو ہے بہت سارے یہ لوگ ہٹس بنا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی گاڑیوں میں آئے تو آپ یہاں پر سٹی بھی کر سکتے ہیں رات کو کالا پانی پہ کیونکہ یہ پروپر جو ہے نا وہ لکڑی کے فریم بنا کے ان کے پر پروپر تنبو بنا رہے ہیں وہ دیکھیں نیچے ایک دو تین چار پانچے وہ مزید بھی بن رہے ہیں آٹھ دس یہاں پہ تنبو کا سسٹم ہوگا اور زمین سے یہ تنبو اٹھاوا ہے یہ چیز اچھی ہے اس کی کہ آپ کو زمین کی ٹھل محسوس نہیں ہوگی نیچے پتھر اوپر پھٹا لگایا ہے پھٹا لگا کے وہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا سسٹم ہے کالا پانی کے پول ہے اس کے اوپر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ وہ سائیڈ ہوگی اور یہ ہے اس کے اور ہر سکتا ہے کہ یہاں کالا پانی پہ تھوڑی دیں رکھ کے ہم لوگ چائے چائے پھیں یار کوئی تقریباً ساڑھے چھے گھنٹے ہو گئے ہیں آف روڈ کر رہے ہیں کر رہے ہیں ابھی یہ روڈ میری نظر میں موٹر بھی ہے پیچھے تو پتہ نہیں ہے ایسے ایسے ہیویسٹ انتظامات تھے کہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا میں اور ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی شیر سر لیک جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ دور ہے آدھا گھنٹے میں ہم لوگ شیر سر لیک پہن جائیں گے پھر اس کے بعد چلم جو کی اس کے بعد آگے سننے میں آ رہا ہے کہ روڈ ٹھیک ہے پھر ہم آگے اپنا کر سکتے ہیں امید اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جگلوٹ میں ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ رات کے جگلوٹ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پہنچیں گے اس سے پہلے پہنچ جائیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ نو بجے تک چلاس کرس کریں جو کہ مشکل ہے بڑ دیکھتے ہیں ابھی آج واپسی کا زفر ہے دیوسائی آپ کو دکھایا یہ دیوسائی ہی کانٹینیو ہے ابھی ہم لوگ دیوسائی سے اسٹور میں انٹر ہوں گے دومیل اور مینی مرک شاید نہ جا سکوں لیکن جب پینکس چاہتے ہیں سب سے پہلے اسٹور میں انٹر ہوں گے اور وہاں سے بہت رپ کو اسٹر ہوں گے تو یہ سینز ہیں جو ہے وہ یہاں کے ابھی بس یہاں پہ بہت تھنڈی ہواں چل رہی ہے تھنڈی ہواں ایسا ہی ہے نا برو نہیں ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے ٹھنڈی ہی رہا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ چیک کریں جی فرنڈز لگجری مملات اور بس کافی دیر سے سفر کر رہے ہیں اب تانگ آگے ہم سب سے چھے گھنٹے کا بھی چائے پہیں گے انشاءاللہ گاڑی نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے میں پہلے گاڑی کو تقریباً دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے بہت سکون سے لائے ہوں اس کے بعد میں اتنا تانگ ہو گیا تھا کہ میں نے مارا اس کے اوپر آف روڑ ہے بھی قسم کا میں نے کہا جان دے Brou ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پھر میں نے آف روڑ مارا اس کے اوپر ٹیٹ کسم کا ابھی ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں پہلے کدھر جائیں گے ایسا ہی ہے اس کے بعد کدھر جائیں گے چلم چوکی بول کدھر جائیں گے ایسا ہی ہے وہ کون سے تھی ایکسرسائز ایکسرسائز بولو ایکسرسائز کی آفیس جانا ہے ایکسرسائز کی آفیس جانا ہے جی تو فرنڈز یہ جی محول ہے دیو سائی کا اور ابھی بس آج ہمارا بہت لمبا سفر ہم صبح چھ بجے کے نکلے میں اور ابھی تقریباً ہم لوگ جو ہیں وہ اگلے دن کل صبح 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 جو ہے وہ ہم لوگ واکیڈ ڈج کریں گے اور میرا تو دل تھا کہ ایک دو دن مور تھے مینی مل بھی دیکھتے دو میل بھی دیکھتے کیونکہ دوبارہ ان ایریاز میں آنے کا فلان اتنی آسانے سے نہیں بنتا اچھا خاصا آف روک کرنا پڑتا ہے چی خاصی کاری کو رگڑا لگتا ہے بیرل چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا کور کیا یہ بھی بہتا ہے پھر انسان سال بات چکر بنا لیتا ہے کوئی نمکہ سین بنی جاتا آنے کا سو یہ دیوسائی ہے جی دیوسائی کی خوبصورتی ہے اور ویڈیوز back to back up انشاءاللہ آپ کو ملیں گی فرینڈز میرے چینل میں دیکھنے کو ملیں گی most probably i don't know ڈاکیز میں ڈسکونٹی کی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر مجھے لگا کہ بلوگ بہت بڑا ہو گیا تو میں بلوگ کو دیوسائی کے دو پارٹس دنا لکھوں سو یہ ہے جی بیتھنی تھنڈی ہوا چینل میں ہے کہ ہاتھ دھر رہے ہیں پانچ ڈگری کا پیچھے تین ڈگری کا پیچھے تیمپریچر تھا تین یا چار ڈگری یا پانچ ڈگری پر واپس چلی گئی ابھی گاڑی میں واپس آئے ہیں اور چار ڈگری کا ٹیمپریچر ہے گاڑی کی ایوریڈ چیک کریں سیون پینٹ فور کلومیٹر پر لیٹر ہوا ایسی لگ رہی تھی کہ ہاتھ تھر گئے ہوا ایسی لگ رہی تھی کہ ہاتھ تھر گئے میرے کردن میں بھی جا کے لگئے ابھی سیٹ ہو جائے گا گاڑی جب چلی گئے